السلام علیکم کیا حال ہے ہم ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بے بالکل ٹھیک ہے دو ڈھائی مہینے کے بعد ہم اپنی روٹین میں آگئے ہیں بہی بہت آرام ورام کر لیا اب واپس سے کچن اور اس کے کام شروع ہو گئے ناشتے میں بنا رہی ہوں گرم چائے اور نمکین پوریاں السلام علیکم علیکم اٹھ گئے تو کیسی نیند آئی تھی میری بیٹی کو دعا پڑے تم نے پڑھو تو شلو پڑھو الحمدللہ ہم نانا کو ماشاءاللہ اٹھانے نہیں پڑتا اس کے اندر ایک الام فٹ ہے وہ خود ہی اٹھ کر آ جاتی ہے اور جیسے اس نے دیکھا کہ رمین آٹا گوندے ہیں نمکین پوریوں کا تو بولی میں کو بھی تھوڑی دے دو امی میں بیٹھ کے کھیلوں تو اس کو تھوڑا دے 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 نا تو اس کا پانچ دس پندہ منٹ اگر ٹائم ہو تو آرام سے وہ اس میں اپنی بیلتی رہی شیپ بناتی رہی اور کھیلتی رہی ہوتلوں کے ناشتے کرتے کرتے بس تھکا نہیں ہو گئی تھی دل تھا کہ کب گھر جائے اپنے ہاتھ کی چائے بنایا چائے بھی اپنے ہاتھ کی اچھی لگتی ہے ہرے کو دوسروں کی ہاتھ کی اتنی مزنی آتی ہے کوئی ایکسٹر آرڈنیری کوئی اچھی بناتا ہوگا تو جودی بات ہے لیکن چائے مجھ کو لگتا ہے سب کو اپنے ہاتھ کی دادہ اچھی لگتی ہے اور یہ نمکین پوریہ بھی تو یہ سادہ سا ناشتہ ہوتا ہے لیکن گھر کا ناشتہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ماشاءاللہ گھر سے بچے ناشتہ وغیرہ کر کے جاتے تو ایک طرف ناشتے کی تیاری کر لیتی ہوں اور لنچ بگ بھی ساتھ میں بنا ہی دیتی ہوں لیکن ابھی ابھی آئے ہیں تو کافی چیزیں گھر میں نہیں ہیں تو ہم ذرا سوپر مارکٹ وغیرہ جاتے ہیں اس کے بعد ساری تیاریاں کرتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد پھر ہم نکل گئے تھے اپنی گروسری شاپنگ کرنے کے لیے کیونکہ حد سے جانے سے پہلے انسان سب وائنڈ اپ کرتا ہے چیزیں کم لیتا ہے اور پھر ضرورت کی لیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اتنے دن گھر بند رہے گا تو پھر چیزیں خراب ہو جائے گی تقریباً گھر میں سارا کچھی ختم ہو گیا تھا بس ایک دو دن جیسے چل جائے ویسی چیزیں تھی لیکن ہاں پورا کا پورا ری سٹوک کرنا ہی کرنا ہے تو بس جلدی نکلتے ہم لوگ ہمیشہ سے کبھی منتلی بھرنا ہو کے ویکلی بھرنا ہو جو بھی گروسری کرنے ہوتی نا اکثر سبح جلدی نکلتے تو آپ نے بہت سارے گھومنے کے یہ سٹیپ دیکھ لیے آج اب کام کے سٹیپ ہے یہ دیکھیں آپ اینٹری پہ یہ برکن رکھیں جو میں نے لے کے لئے کیا پورا سیٹ سٹیلرز تیلٹر سٹیلٹر 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 سلٹر کپڑے جب سکھاتے ہیں دیکھیں کپڑے جب سکھاتے ہیں یہ خوشبو والی وہ اس میں ڈالے جاتے ہیں لیوں گی میں آٹھ سارے ڈالر کی ٹرائر شیٹ ہوتی ہے ریڈ چیلی فلیکس یہ پیسا میں باستا میں ڈالنے کے لئے چھا رہتا ہے ٹھیک ہے دان ہے ہاں یہ لینے کے بھئی یہ اُبلے ہوئی آتے ہیں بھیکے بولتے ہیں ہم نیو تیلا نیو تیلا تو نہیں لیتے یہ تو اس میں ہیں پر ایدر میمبرشپ کا ہی آتا ہے سو یہ لے لیتے ہیں سستہ بھی ہوتا ہے پرائیس میں یہ نو ڈالر کا یہ ساڑھے 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 ہاں شکر بھی لینے کا ہے چوکلیٹ چھپ دیکھیں پورا پیکٹ کتنے گادہ ہے کتنے گادہ ہے انیس ڈالر کا بڑھ گیا ہم نے لے لیے ہے پانک دور ہی ہم یہاں ہی سے بلک میں لے لیتے ہیں تو ہمارے اگر بلک میں شاپنگ کرنی ہے تو ہم پرائیس ماٹ آتے ہیں اور یہ سارا کچھ مہینے کا لے کے چلے جاتے ہیں دیکھیں آدھے گھنٹے میں نپڑ گیا ہے کیونکہ کوئی گردی نہیں تھی ابھی لوگ آنا شروع ہی ہو رہے تھے تو صبح مجھ کو لگتا ہے بڑی برکتوں والی ہے جتنے کام صبح میں ہوتے ہیں اتنے دن بھر میں آپ کرتے رہو صرف لمبات پہ جاتے ہیں کچھ مہینے پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ ہے جو ہم نے فریزر لیا ہے اور لیکن اس کا سسٹم ایسا تھا کہ اس کو اگر آپ چاہے تو پورا فریج بنا دو یا اگر آپ چاہے تو فریزر بنا دو یعنی اس میں سسٹم ایسے اس طریقے کا رکھا گیا ہے تو کیا ہوا کہ ہم جیسے ہی آئے نہ حج سے تو وہ جو فریج ہمارا تھا بیچارہ ویسے ہی پہلے بھی کام نہیں کر رہا تھا ہم نے لیا تھا دو اگر آپ نے وہ بلوگ نہیں دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ ڈسکریپشن میں اس کا لنک میں شیئر کر دوں گی تو آنے کے بعد تک وہ چلتا رہا لیکن ہم جیسے ہی آئے ہیں تو وہ بلکل اس نے جواب دے دیا کہ میں نہیں چلنے والا میرے اللہ کا شکر ہے آنے تک تو سمل کے رہا نہیں تو اندر خرابی ہو جاتا چیز ہے تو پتہ نہیں چلتی تو بس پھر ہم نے فوراں گئے ہیں اور وہاں پر دوسرے فریج کی بوکنگ کرا دیا لیکن یہ جو میرے فریج تو چاہیے تھے تو اس کو ہم نے کیا کیا فریزر کا جو ٹیمپریچر تا اس کو ہٹا کر ہم نے نورمل فریج کا ٹیمپریچر کر دیا اور جو وائٹ کلر کا ڈی فریزر تھا تو میں نے ساری فریزر کی چیز اس میں رک دی اللہ کا بہت زیادہ شکر آدھا کیا کہ ہم نے ایسا فریزر لیا تھا جس کو ہم فریج بنا سکتے کیونکہ ابھی ہم آرڈر بھی دیں گے تو بھی دو تین دن تو وہ چیز آنے کو لگ جاتی ہے تو اب اسی کو بنا لیے تو پھر اتنی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کوئی پریشانی نہیں ہوا اچھا جو دوسرا اب جو ہم نے فریج لے کر آئے بلکل یہی موڈل ہم کو مل گیا ہے یعنی ایک ہی جیسے فریج بھی ہو گیا اور فریزر بھی ہو گیا تو ایک کو فریج بنا دیں گے اور ایک کو فریزر بنا دیں گے دو مہینہ تو گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی تیار کا ناشتہ اور کھانا اور بس یہ سب مل رہا تھا کپڑے بھی لانڈری میں دے دو اور روم بھی کلین آ کے کر دیا جاتا تھا تو اب پھر سے اپنی روٹین میں آ گیا ہے یہ سارا کچھ ہم نے کرنا ہے اب یہاں آنے کے بعد میں ایسی امیدیں کروں کہ بھئی مجھ کو تیار کا ناشتہ مل جائے اور پھر میرا گھر کوئی آ کے ساف کر دے اور کپڑے مجھ کو دھونے نہیں پڑے تو یہ میری بہت بڑی گلتی یا بےوکوفی ہوگی جاتے ہیں ان کی طرح خراب ہے تو دو چار دن کے ان کو چھٹی مل جاتی ہے لیکن ہمیشہ کے لئے کوئی چھٹی نہیں ملتی ہے ہمیشہ والا کام تو کرنا ہی کرنا ہے جیسے آدمی لوگ کام پر جا رہے ہیں تو اگر پھر کوئی پلان بنتا ہے فیملی کے ساتھ گھومنے جانے کا تو دس پندرہ دین کے ان کو بھی چھٹی مل جاتی ہے ہمیشہ کے لئے چھٹی نہیں ملے گی سمجھ میں یہ آیا کہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ جو اس کے ہمیشہ والے کام ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے یہاں تھوڑی دن کے اس میں گیپ لے آ جا سکتا ہے لیکن اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تو انہی ضروری کاموں میں سے ایک کام تھا کہ علم کا حاصل کرنا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے علم کی روشنی آئے گی تو ظلمت کے اندھیرے جائیں گے لیکن آپ بتائیں کہ ہم نے لازت تائم کون سا علم حاصل کیا تھا کب کیا تھا کیا تھا بھی یا نہیں کیا تھا چلے ایک دن حاصل نہیں کیا دو دل حاصل نہیں کیا تین دن مہینہ سال یہاں تک زندگی ختم ہونے کو آگئی ہے لیکن علم سیکھی نہیں رہے یعنی ضروری کام کو اتنا پیچھے ڈال دیئے ہیں آپ سوچیں کہ میں ایک ٹائم ناشتے کے برطن چھوڑ دوں کے بعد میں دھولوں گی پھر دوپہر کے بھی چھوڑ دوں رات کے بھی چھوڑ دوں ایک دن میں آپ وہ برطنوں کا ڈھیر اندازہ لگا سکتے ہیں دو دن کی تو پھر بات ہی کیا مہینے کے اگر برطنوں کی بات کرے تو یعنی بدبودار ہو جائے گا تو انسان بھی اگر علم حاصل نہیں کرے گا تو برطنوں کا جو حال تھا وہ انسانوں کا حال ہوگا کیونکہ ضروری کام اس نے چھوڑ دیا ہوا ہے علم کی گہرائی میں تو جانے دے لیکن نماز جو ہم پانچ تائم پڑتے ہیں اس کے لئے وضو کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہم میں مسلمانوں سے پوچھا جائے گے وضو میں کتنے فرض ہے اکثر کو ہم کو پتا ہی نہیں ہوگا یہ علمی نہیں ہے ہم کو نماز کے کتنے فرض ہے ہم کو پتا ہی نہیں ہے اور ہم پتا کرنا چاہتے بھی نہیں ہے بس جو روٹین سے پڑے جا رہے ہیں وہ ہی ہو رہا ہے تو بہت بڑے خطرے کا علام بج رہا ہے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم علم کی ضرورت کو ضرورت سمجھے اور اس کی حاصل کرنے کے فکر کرے چلے تو میں نے گروسری سب اٹھا لی ہے جگہ پر رکھ دی ہے کھانا بنانے کی شروعات کریں گے سمپل سادہ کھانا یعنی گوش کا سالن بنا رہی ہوں تیل ایڈ کر دیا ہے اس میں پیاس کو ڈال دیا ہے تھوڑے کھڑے مسالے ایڈ کر دیا ہے زیرا ہے لاؤنگ ہے کالی میری الائچی یہ سب ڈال دیا جب گولڈن براؤن ہونے لگ گئی پیاس تو اس میں گوش ایڈ کر دیا گوش کو اچھے سے بھوننا ہے جب اچھے سے بھون گیا تو اس میں ہمارے بیسک سے جو مسالے ہوتے ہیں ہلڈی پاوڈر نمک مرچی آپ دیکھیں کہ ڈببہ کھالی ہوا ہے دھنیا تو بلکل بس ختم ہی تھا ایک دو ٹائم بنے ویسا ہی تھا انشاءاللہ بھی جاتے ہیں تو گروسری لے کر آتے ہیں دھنیا وانیا سب ڈالنا ہے نمک ایڈ کر دیا ہے اور بس اچھے سے بھوننا ہے جب بھون گیا تو میں نے اس میں تھوڑی سی کوت میر اور ہری مرچی ایڈ کر دی ہے ساتھ میں ٹماتر کو میں نے اس میں پیس کے ایڈ کر دیا ہے ٹماتر کے پانی میں ہی میں اس کو پریشر دے دوں گی تو بڑے اچھے سے گل جائے گا جب سے یہ پریشر کوکر کا استعمال کرنے لگی ہوں ماشاءاللہ بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے کوئی سیٹی ویٹی کا جنجٹ نہیں اس اتنی سیٹی ہوئی کیا نہیں ٹائم سیٹ کر دو اور چھوڑ دو اور بس آپ کا گوش تیار ہے بن کے پھر میں نے اس کو پتیلی میں نکالنے کے بعد بھی اچھے سے بھون لیا ہے اور اپنے حساب کتاب سے پانی ڈال دیا ہے گوش ہے نا گلاوہ ہی اچھا لگتا ہے پتہ نہیں کون لوگ ہارٹ گوش کھاتے پر کتنے ایسے ہوتے ہیں بہم ہم تو ایسا سوف سا جو پاس ہونگلی لگا ہے اور وہ ٹوٹ جائے ماشاءاللہ بہترین سا ہمارا گوش بن کے تیار ہو گیا ہے اوپر سے دھنیا وانیا ڈال دے جب بھی میں گوش بناتی ہوں نا گوش کی بریانی وغیرہ تو تیل سٹارٹنگ میں تھوڑا کم ہی ڈالتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ گوش میں بھی چربی لگی بھی تھی اس کا جو تیل بھگلتا ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ کتنا ٹیسٹی بھی لگتا ہے اور تیل والا بھی ہو جاتا ہے تو تیل کم یوز ہوتا ہے جب آپ گوش بنائے تب ہوپ آج کا ویڈیو اپنے انجوائی کیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملیں گے جل ملیں گے تب تک کے لیے السلام علیکم